شہدائی کربلا کی عظیم قربانی کو سلام شہلم حضرت امام حسین علیہ السلام پر شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات مرکزی جلوس حویلی علف شاہ دہلی گیٹ سے برامت ہوگا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامے شاہ پہنچ کر خطام پذیر ہوگا اور شہر میں جزوی طور پر موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس مواتر رہے گی سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گج بخش کے عرص کی تقریبات جاری زائرین کی جوگ در جوگ مزار پر حاصلی فاتح خانی چادر پوشی کی گئی قرآن خانی ذکر و اذکار فضا درود و سلام سے مواتر عقیدت مندوں کیلئے لنگر کا احتمام دودھ کی روایتی سبیلوں پر بھی رشت اللہ اور رسول کا دامن امت مت چھوڑے فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے واقعہ کربلا کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑے دے دو مظلوم کا سادیک اور حسینی کافلے میں شریک ہو جائیں وہ کلائن صاف کے علم بردار بن جائیں تو اللہ آپ کی نسل سوار دے گا دلوں کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے مولانا تاریخ جمیل کا لہور ہائی کوربار میں فلسفہ شہادت حسین کانفرنس سے کتاب وزیراعظم آج لہور آئیں گے وزیراعظم عمران خان آج لہور کا مختصر دورہ کریں گے بیوروکریسی میں تبادلوں سمیت دیگر عمور پر وزیراعلا پنجاب سے اہم ملاقات کریں گے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل شہباز شریف کا مزید دس روزہ ریمانڈ سات نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز کے وقلہ کی جسمانے ریمانڈ کی مخالفت احتساب دلتکار ڈی جی نیپ کو شہباز شریف پر اضیمات کی خود تحقیقات کرنے کا حکم قانون کے مطابق میڈیکل چیک اپ کی سمولت فراہم کرنے کی ہدایت قوائد و زوابط کے مطابق فیملی میمبران سے ملاقات بھی کروائی جائے گی اوپوزیشن لیڈر کا تین روزہ رہداری ریمانڈ موٹرویز سے اسلامباد لے جایا گیا میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کینسر کا مریض ہوں جسمانی ریمانڈ کو پچس روز ہو گئے سبرو تحمل سے نیب افسران کو برداشت کیا وہ کچھ ثابت نہ کر سکے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی گئی نہ فیملی سے ملاقات کی شہباز شریف ری روز ٹرم پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی بیان کر دی بولے نیب سے ہر قسم کا تعاون کر رہا ہوں شہباز شریف تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے نیب کا جواب نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشا بم غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے اپوزیشن ڈیڈر حمزہ شہباز کی حکومت اور نیب پر تنقید بولے نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں منشا بم زمینوں پر اور نیب لوگوں کی آزادی پر قبضے کرتا ہے نیب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا نیب پروسیکیوٹر آج بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے عمران خان میں اخلاقی قوت ہے تو ہیلیکاپٹر سکینڈل کا جواب دیں یہ جمہوری حکومت نہیں جالی حکومت ہے احتساب عدلت کے باہر میڈیا سے گفتگو ہر بندے کو پتا ہے پچھلے دس سالوں میں اور خصوصا اور عموما پچھلے چالیس سالوں میں آلے شریف نے آلے زرداری نے آلے فضل الرحمن صاحب نے ان سب لوگوں نے کس انداز سے اس پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے والد کے غم میں حمزہ شہباز اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے حمزہ شہباز اور ان کے والد نے دس سال تک ملک کی خزانے کو لوٹا پی ٹی آئے حکومت میں کسی کرپٹ فرد کو چھوٹ نہیں ملے گی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا حمزہ شہباز کی بیان پر رد عمل پی ٹی آئے آرکینے اسمبلی کے لیے خزانہ کھل گیا پرانی روایت برقرار حکومت کا آرکینے اسمبلی کو فنڈ ساری کرنے کا فیصلہ آرکینے پنجاب اسمبلی سے ترقیاتی سکیمیں مانگ لی ہر حکومتی ایم پی اے دس کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیم جمع کروائے گا نون لیگ کے حارون اختر کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئے نے ولید اقبال کو ٹکٹ چاری کر دیا ولید اقبال بودھ کے روز اپنے کاغذات جمع کروائیں گے پنجاب میں سینٹ کی دو خالی نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نومبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ شروع الیکشن کمیشن نے شیڈیون چاری کر دیا حارون اختر والی سیٹ فائنل سادیہ آباسی والی نشست پی ٹی آئے کے لیے امتحان بن گئی پی ٹی آئے کی گیارہ خواتین نے ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی پھر دو ساشی قوان، سیما انور، ڈاکٹر زرکا نرگس، جبین سمیت دیگر رہنمار ٹکٹ کی خواہش مند شہر میں وان ویلنگ جیسا موت کا کھیل رکنا سکا ہربنس پورا کینال روڈ پر وان ویلنگ کرتے ہوئے دو نوجوان جام بھاک دونوں کی موت سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی جام بھاک ہونے والے افراد کی شراخت نہ ہو سکی پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے لواہکین کی تلاش شروع کر دی پنجاب یونیورسٹی تشدد کیس کا ڈراؤپ سین طالبہ کا شوہر اویس رنز نے طلبہ تنظیم کو موافق کرنے کے لیے بیان نکارٹ کروا دیا متاثرہ نوجوان کا تمام طلبہ کو موافق کرنے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی انپائری کمیٹی کو تحریدی بیان موصول سانیہ موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث پولیس افسران کو او ایس ٹی بنا دیا گیا آئی جی پنجاب کا حکم پولیس افسران تارک عزیز عبد الرحیم شیرازی اور معروف واہلا کو سینٹرل پولیس آفس ریپورٹ کرنے کی ہدایت چار سال سے مطالبہ تھا آج حکومت نے پورا کر دیا عدالت کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی خوش دلی سے قبول کریں گے رہنما عوامی تحریک قورم نواز گھنڈا پورٹی لاہور نیوز سے قفتکو منشا بم کیس میں اہم پیش رفت پولیس حراست میں منشا بم کا پولیس افسران کے ساتھ تعلقات کا انکشاف منشا بم نے پولیس افسران کے نام بھی لے لیے ملزم کی جانب سے پولیس افسران کے مددکار ہونے کے بیان کو ابھی تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا شہر میں جرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں شہدرہ کے علاقے میراج پارک میں ڈکیتی کی واردات موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو کار سوار وسیم سے پانچ راکھ لوٹ کر فرار ہو گئے مولن وال میں سوپر سٹور میں دن دہاڑے لوٹ مار دورپن فورس کا ڈاکو سے آمنہ سامنا مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخنی حالت میں پکڑ لیے گئے پولیس کی ایک اور ناہلی کا مو بولتا ثبوت مبینہ طور پر اسلام پورا پولیس کی گرفت سے چور بھاگ نکلا بند روڑ پر فیکٹری مالک نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا پی کو فیکٹری میں بورڈ ارکان اور ایم ڈی تنازہ شدت اختیار کر گیا بورڈ اچھلاس کے لیے آئے ممبران پر فیکٹری گیٹ بند کر دیے گئے بورڈ ممبران کا شدید احتجاج کانونی آپشنز استعمال کرنے کا فیصلہ دوسروں کی انکوائری کرنے والوں کی خود بھی انکوائری لگ گئی انٹی کرپشن کے افسران بھی نیپ کے ریڈار پر آ گئے نیشنل بینک کو خط لکھ دیا سابق ڈی جی انٹی کرپشن مزفر علی رانجھا اور ڈائریکٹر ساہی وال ریجن امتیاز احمد کے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب ائرپورٹ ٹریفک کسٹم کی بڑی کاروائی دبائی سے لہور آنے والے جوڑے کے سامان سے ساڑھے آٹھ کلو سونا برامت کر لیا مسافر میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا رائزنگ سن انسٹیوٹ ڈیفنس کیمپس میں یوم سفید چھڑی کے حوالے سے تقریب بچوں نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل محلیے سبائی وزیر چودری اخلاق کی بطور مہمان خصوصی شرکت خصوصی بچوں کی فلاح و بیبوت کے لیے مزید اقدامات کی عظم کا اظہار اور باکسر آمیر خان کی اہلیہ کے ہمراہ وہگا بورڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت سیکٹر کمانڈر برگیڈیم آسن نے استقبال کیا پاک رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ دیکھ کر جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ شائقین میں اپنے باکسنگ گلوز تقسیم کیے گئے رینجرز افسران اور اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں بولے سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہو